یہ جو آج کا دن ہے جو وومنز ڈی آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اس ڈی کا مقصد صرف یہی ہے جو ایک وومن ہے چاہے وہ دادی ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیوی ہو ان کے ساتھ ہم اچھے سے پیش آئے ان کے ساتھ ہم نیک سلوک کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کو عورتوں سے ہی پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقام ہے عورتوں کا وہ بہت بلند مقام ہے لہٰذا مردوں کو چاہے کہ وہ وومنز کے ساتھ اچھے پیار سے پیش آئے کچھ جنوں پہلے ایک واقع ہوا ہے آشیہ کا واقع ہوا ہے جس میں ایک بیٹی نے خودکشی کی ہے جو پوری سماج کے لئے ایک داغ ہے لہٰذا یہ وومنز یہی سکھا رہا ہے کہ ایسا واقع دوبارہ نہ ہو اور جہیز جو ہے وہ جہیز ایک بہت بڑی لانت ہے اس لانت سے ہمیں چھٹکارہ ملنا چاہیے یہ تعلیم جو ہے تعلیم ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ہم جو وومنز کے ساتھ ایس پر اسلام پیش آئے کیونکہ قرآن اور حدیث میں وومنز کا جو مقام ہے اور اس پر روشنی ڈال کے ہم ایسے ہی پیش آئے جیسے ہمیں اسلام سکھاتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو مرد لوگ جو ہے ان کو عورتوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پائدہ کیا ہے لہٰذا یہ وومنز دے یہی سکھا رہا ہے کہ ہم وومنز کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے نور سے منور کریں اور دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم بھی دیں اور اپنی بیٹیوں کو عیض پر اسلام ان کی پرورش کریں ان کو برابر حق ملے جو ان کو ملنا چاہیے سلام علیہ وسلم